رین صاحب انفیکٹ جان کمال صاحب کو تو اسی بنیاد پہ نکالا گیا وجوہات تو میرا خیال میں کچھ اور ہی لگتی ہے مجھے بہت کہا یہ گیا ہے کہ وہ تو بلوشتان کے لوگوں کے لئے کچھ کر نہیں رہے اور اب دیکھیں صاحب گوادر میں اکتیس روز سے مزہرہ بلوشتان جنورستی بند پڑی ہے ینگ ڈاکٹرز ہسپتالوں کو تعلی لگا کے گھر بیٹھیں تو آپ تو اس سے بھی برے حالات ہیں آپ ٹھیک ہیں جو کچھ آئے ہیں وہاں پہ لوگ آپ کے خیال میں آپ متفہین ہو جانا چاہیے میں شیر عزی صاحب جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے بلکل بجا فرما رہے ہیں ایک تو واقعی جام صاحب کی کوئی وجوہات تھی کوئی چیزیں تھی جس کی وجہ سے ہم جام صاحب کو اپنے گھر پہ جانا پڑا مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت سارے ایجنڈ ہیں جام صاحب کے جانے کے جو پسے پردائیں جو جام صاحب کو اسپیشلی اسی لئے نکالا گیا وہاں سے دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے یہ جس طرح لایا گیا ہے اور جس طرح آپ دیکھیں ان کے آتے ہی ہیں جو مولانا صاحب نے دھرنا دیا ہے ہم مولانا صاحب کو میں نے تو ہٹ کے ایک ذاتی حصے سے بھی ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے وہ تحریک مقرآن کے لوگوں کے لئے مقرآن گوادر کے لوگوں کے لئے میرے خیال میں ہماری سیاسی جماعتوں نے یہ کرنا شروع کرنا چاہیے تھا ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی یہ دھرنے ان نے دینے چاہیے تھے مگر ہم آج ہم کہتے ہیں کہ ایک لیمین نے ایک عام مولوی صاحب نے اٹھ کے آواز اٹھائی اور مقرآن کے لوگ اور گوادر کے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے اور مجبورا ہمیں اس کی حمایت کرنی پڑی کیونکہ وہ بلوستان کے عوام کی آواز بن چکے بلوستان کے لوگوں کی آواز بن چکے جیسے ابھی نیشنل پارٹی کی بات ہوئی ہے بلوستان کے جو پارٹی کی ابھی بات ہوئی ہے وہ حقیقت ہے وہاں منتخب جو ایم پی ہے وہاں منتخب ایم این ہے وہ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے دھرنے میں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی آواز بن کے کیوں نہیں آواز اٹھا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے عام آدمی اس طرح کی کمپینز کو یا اس طرح کے مظاہروں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے تو حقیقت یہ ہے سر کہ بلوجستان کے جو حقیقی نمائند ہیں جو پارلیمان کے اندر بیٹھے ہیں سر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ان کو عوامی مسائل سے کوئی غرض نہیں ہے گویا کہ وہ ان کے لئے نہیں اٹھیں گے وہ تو اپنے بفادات کی سیاست کر رہے ہیں سر تو پھر مرکز کا یا کسی اور ادارے کا کیوں رونا روتے ہیں کہ جی بلوجستان کن کے حقوق نہیں دے جا رہے وہاں کے جو ریپریزنٹیٹر ہیں وہی خود یہ کمپینز نہیں کر رہے وہ اسی کے لئے سٹرگل نہیں کر رہے سر شیراجی صاحب حقیقت یہ ہے کہ گھوم پھر کے ہر وقت ہم پہ یہی الزام لگتا ہے کہ یہ ایک کروٹ بیس لاکھ لوگ ہیں آپ کے پاس ایک آدمی نہیں ہے جس کو چیم منسٹر بنایا جائے جو بلوجستان کی صحیح نمائندہ نمائندگی کرے کیا آپ کے چیم منسٹر بلوچ نہیں ہے مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کب آپ نے مرکز نے با اختیار لوگوں نے بلوجستان کے لوگوں کو اپنے نمائندے متخب کرنے کا اختیار دیا ہے کبھی بھی نہیں ہم پہ ہمیشہ مسلط کیے جاتے ہیں ہم پہ لائے جاتے ہیں ایسے لوگ اب موجودہ جو چینجنگ ہے جس کے لیے میں کسی کو کچھ نہیں کہتا مگر جس طرح کے الزامات لگ رہے ہیں کبھی آپ نے اس پہ پروگرام کیا ہے آپ لوگوں نے اس پہ تحقیقات کیے کہ کون سے لوگ کس طرح کے لوگوں کو جو حقیقی بلوجستان کے لوگ ہیں جو بلوجستان کے نمائندگی ہیں ان کو کبھی بھی اقتدار حوالے نہیں کیا جاتا سردار صاحب آپ تو سارے پروسس گھرسر ہیں آج آپ بھی بتا دیں کہ کھیل کہاں سے کھیلا گیا سر کھیل کھیلنے والے کھیلتے ہیں ہمیشہ انشاءاللہ ضرور وہ بھی بتائیں گے مگر ہمیشہ ابھی جو موجودہ سسٹم ہے موجودہ نظام ہے ابھی موجودہ حکومت جو لائی گئی ہے کیوں یہ جو لوگ ہیں ایک تین لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس بلوجستان کو ہوسٹائل کیا ہوا ہے انہوں نے یہاں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کر کے اس حکومت کو ٹاپل کیا ہے اور حکومت لائے رہے ہیں اور یہ بھی الزامات آ رہے ہیں بڑے سیریس قسم کے الزامات مرکز کی طرف سے ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے ہمیں اتنا مجبور نہ کیا جائے کہ ہم میڈیا پہ لا کے ان کے نام لیں ان کو لا کے ہم ایکسپوز کریں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ تین ٹھیکے دار مل کے وہ انویسٹمنٹ کریں اور بلوجستان کی حکومت کو ٹاپل کیا جائے حکومت ان کو منتخب کیا جائے ان کو یہاں پہ چیم منسٹر اور کابینا ان کی مرضی کی بنائی جائے سر کیا کہیں اگر جمہوری حکومتوں کا رویہ ایسے رہے تو پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں ماضی میں ہم دیکھا کہ جب ہزارہ کمیلوٹی کے مسائل تھے تو اس وقت کے آرمی چیف کو جانا پڑا اور وہاں جا کے یقین دیانے کرانے پڑی تو سر پھر وہ دروازہ کھٹ کھٹائیں کیا کریں کیونکہ یہاں تو کمپلیٹ فیلیر نظر آ رہے ہیں شیرہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو وہ بھی ہماری ہے کہیں ہندوستان کی نہیں ہے امریکہ کی نہیں ہے وہ ہمارے پاکستان کی ہے مگر بہتر سال سے تو کئی دفعہ وہ بھی تو آ چکے زیادہ تر ٹائم تو ان کو بھی مل چکا ہے ابھی بھی وہ اس وقت اتنے پاورفل ہیں یا ہم نے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی سیویلین پرائم نیسٹر جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ان کی رائے کو یا ان کی جو ریکمنیشن ہے اس کو وہ ہنڈیڈ پرسن اٹھا کے وہ ڈسک مین میں پھیک سکتا ہے ایسا نہیں ہے مگر اس کے باوجود ہماری بدقسمتی ہے ہم جمہوری لوگ ہیں ہم جمہوریت کی طرف دیکھتے ہم جمہوری اقدار پر یقین رکھتے مگر بدقسمتی ہے اس ملک کی میرے خال میں جس دن یہ پاکستان کا قائدہ آدم کا پاکستان تب بنے گا جب واقعی ہم جمہوری روایت کو جمہوری جو طریقہ کار ہے لیکن جمہوریت کا تقاظہ تو یہ تھا سردار صاحب کہ آپ سانف دسائل ہیں وہاں کے مطبر سیاستدان ہیں آپ وہاں کے مسائل کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں بٹ پرائم میسٹر یہاں سے جہاز میں بٹھا کے دو وزراؤں کے بھیجوار ہیں سر یہ سٹیٹیجی چل پائے گی آپ کے خیال میں سر میرے خیال میں پرائم میسٹر صاحب ابھی مجھے وہ دکھا رہے تھے وقفے میں تو سنجرانی صاحب اور قادر صاحب ان کے جو سینیٹر ہیں وہ آج پرائم میسٹر صاحب سے مل رہے ہیں تو میرے خیال میں ہمارے چیئرمن سینیٹ صاحب نے اور قادر صاحب نے بلوستان کے ایشوز بلوستان کے مسائل اور گوادر کے جو اس وقت سیریس مسئلہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے اس پہ ضرور ڈسکشن کی ہوگی کیونکہ مجھے تو سال سال ڈیڈیڈ سال لگ جاتا ہے ملنے کے لیے ٹائم کے لیے ابھی جو دو ہمارے بلوستان کے بڑے شخصیات ان سے ملی ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے بلوستان کے مسائل ان سے ڈسکس کیے ہوں گے اب بات یہ ہے کہ سردار ریند کا تو مجھے پتہ نہیں ہے مگر آج تک مجھے کسی بھی بلوستان کے حوالے سے میری پارٹی نے میرے پرائم نسٹر نے کبھی بھی نہ مجھ سے سلام کی ہے نہ مجھ سے مشورہ کی ہے نہ مجھے اعتماد ملی ہے تو جن لوگوں کو بھیجائے میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ کرے کہ وہ جائیں اور صحیح لوگوں سے اور عوام کی جو پلس ہیں وہ لیں اور صحیح مسئلے کا کوئی حل بتائیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے جیسے ابھی کاکر صاحب نے کہا نا کہ یہ تحریک کہیں پورے بلستان میں نہ اٹھے اور ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائے جو پھر اس ملک کے لیے ان حالاتوں کے لیے اس وقت پورے ریجن کے اندر جو صورتحال ہے وہ بہت ہی سنسٹیو ہے ایسے حالاتوں میں اس طرح کے جو گوادر میں تحریک چل رہی ہے یہ یہ میرے خیال میں ملک کے لیے ملک مفاد کے لیے بہتر نہیں ہے میرے خیال میں نہیں ہے نہیں کاغر صاحب لازلی آپ سے ملک کے اندر اگر حکومت خلاف کوئی پروپاگنڈا ان کے بقول اگر میڈیا بے چل رہا تو اس کو تو بڑا سٹرانگلی ریفیوٹ کے جاتا ہے اس کا مقابلہ کے جاتا ہے بہارتی میڈیا اس وقت گوادر کے معاملے کو لے کے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں آپ اتحادی ہیں حکومت کی کیا کر رہے ہیں حضر نظر نہیں آرہا شہزہ پلکل درست اسسمنٹ آپ کی دیکھیں وہاں پر جو انڈین پروکسیز ہیں بی ایل ایف کی صورت میں بی ایل ای کی صورت میں بی آر ای کی صورت میں جو پوائنٹ ریالائز کرنے کا ہے سمجھنے کا ہے کہ وہ اس اپرچونٹی کا انتظار کرتی ہیں کہ پور گورننس ہو اور اس کنڈیوسیو انوائرمنٹ میں وہ مزید گروہ کریں جب ریالیٹیولی بہتر پرفارمنس ہوگی ڈیلیوری ٹھیک ہوگی تو ان کی جو فالوئنگ ہوگی وہ ڈیکریز ہوگی یہ ڈائریکٹ پروپورشن ہے اور آپ نے ملٹری کے حوالے سے بھی پوچھا دیکھیں ملٹری کا تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو سیویلین ڈسپنسیشن اور وہ پرفارمنس ان کو دینی پڑتی تو ایک ایڈیڈ برڈن ہے اچھ اب اس ایڈیڈ برڈن کا پور پرفارمنس سیویل ڈسپنسیشن میں کولیپس کی طرف لے جائے گا خاکم بدہان میں وہ بیانک صورتیال کے طرف رنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن جو سنجیدہ لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کو جہاں چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں ان کو کیسے دوبارہ ٹھیک کرنا ہے ری سٹ کیسے کرنا ہے سونر دہ بیٹر